جناب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی ملاول فٹو عزرداری صاحب جناب حمجد حسین ایڈوکیٹ صاحب صدر پاکستان پیپلز پارٹی گلگت پلتستان اور روندو کے جیالو غیرت مندو میرے بھائیو میرے بزرکو بچو اسلام علیکم آج روندو میں جیرمین صاحب تشریف لائے ہیں آج الیکشن کی مہم ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیرمین نے یہ فیصلہ کیا کہ میں صرف گلگت اور سکردو میں جلسے نہیں کروں گا میں پورے گلگت پلتستان کے ایک ایک ہلکے میں جاؤں گا میں اپنے کارکنوں سے میں اپنی تنظیموں سے میں اپنے عوام سے خود مل کے ان کے مسائل جانوں گا میں خود اپنی آنکھوں سے ان کے مسائل دیکھوں گا اور پھر بہی سفر آغاز کروں گا جو پھٹو شہید نے کیا تھا آپ کو یاد ہوگا یہاں بیٹھے ہوئے بزرگ اس بات کی گواہی ہے نوجوانوں بلاول صاحب سے پہلے جناب عبدالوفکار علی فٹو شہید نے گلگت پلتستان کے ایک ایک علاقے کا دورہ کیا وہاں لوگوں سے ملاقاتیں کی ان کے مسائل اپنی آنکھوں سے دیکھے ان سے گفتگو کی اور پھر وہ تاریخ ہی اقدامات کیے جو آج تک گلگت پلتستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ کام نہیں ہوا انہوں نے جے بھٹو آج بھی بھٹو زندہ ہے ضلوفکار علی فٹو نے زندہ ہے 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 بھٹو اس لیے زندہ ہے بھٹو شہید کو اس دنیا سے گئے چالیس سال ہو گئے وہ اس لیے زندہ ہے کہ اس نے لوگوں کے ساتھ اپنا رشتہ باندھا تھا وہ اس لیے زندہ ہے کہ اس نے لوگوں کی خدمت کی تھی انہوں نے حاکمیت نہیں کی انہوں نے عوامی نمائندگی کر کے پورے پاکستان کو گلگت بلتستان کو کشمیر کو سندھ کو پنجاب کو بلوچستان کو خبر پختون خواہ کو تمام علاقوں کے لوگوں کو روزگار بھی دیئے شناختیں بھی دیں آئین بھی دیئے حقوق بھی دیئے اس لیے آج بھی یہ بچے جو شہید بھٹو کے اس دنیا سے جانے کے بیس سال بعد پیدا ہوئے یہ چھوٹے چھوٹے نوجوان جو ہاتھوں میں جھنڈے لیے یہاں کھڑے ہیں یہ اس لیے نعرے مارتے ہیں کہ ان کے گھروں کے اندر ہر وقت جیئے بھٹو چلتا ہے بھٹو شہید یاد ہوتا ہے اس لیے جب ہم کہتے ہیں نعرے بھٹو تو یہ آٹھ آٹھ چھے چھ سال کے بچوں سے لے کے ان بزرگوں تک سکتے ہیں جیئے جیئے بھٹو جیئے جیئے بھٹو جیئے 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 بھٹو جیئے جیئے بھٹو بہت شکریہ جیئے جیئے بھٹو اس لیے ہے کہ بھٹو شہید نے آپ کے ساتھ اپنی محبت کا اپنی خدمت کا اپنی وفاداری کا ایک رشتہ باندھا تھا اور ہندو والوں آپ کو بھی سلام ہے بھٹو شہید کے بعد ان کے وہ علم ان کا وہ کام ان کا وہ مشن ان کی شہید بیٹی نے اس کو سنبھالا آپ نے بھٹو شہید کا ساتھ دیا پھر آپ نے بی بی شہید کا ساتھ دیا اور آج وہی علم وہی جذبہ وہی خدمت وہی مشن لے کے چیرمن بلاول نکلا ہے اور چیرمن نے کہا میں بھی اپنے نانا کی تلا ایک ایک علاقے میں جا کے اپنے آنکھوں سے دیکھوں گا ہر کارکون سے ملوں گا اور پھر میں اس خدمت میں اس کام کا جو میرا ایجنڈا رہ گیا جو بھٹو شہید کے لے کے بی بی شہید تک اور اب حاصف علی زرداری صاحب کی حبومت تک بہت سارا کام ہوا ایف سی آر کا خاتمہ ہوا تو بھٹو صاحب کے دور میں ایجنسی ایجنسی کا خاتمہ ہوا سب پہ بھاری سب پہ بھاری سب پہ بھاری برزرداری برزرداری انشاءاللہ اب بلاول بھٹو زرداری انشاءاللہ میں اس پہ بات کرتا ہوں تھوڑے سی مجھے بات کرنی ہے کیونکہ چیرمن صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے ابھی کافی لمبا سفر ہے آپ کے چمکتے چہرے اور جو شیلے نعرے سن کے میرا دل کرتا ہے کو دو تین گھنٹے باتیں کروں آپ سے لیکن میں بہت شکریہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بھٹو شہید کے بعد بی بی شہید نے اس خدمت کے سفر کو اس آپ کے ساتھ پیار محبت کے علم کو تھاما آپ کا روزگار دیئے آپ کو اپنی کاؤنسل دی آپ کو سیاسی بنیادوں پہ آپ کو الیکشن کرانے کا طریقہ کار دیا اور پھر وہ اس دنیا سے چلی گئی ان کو ظالموں نے شہید کر کے سمجھا کہ بھٹو شہید چلے گئے اب پیپلز پارٹی کمزور ہو جائے گی ابھی بھی چلی گئی اب پارٹی کمزور ہو جائے گی وہ نہیں جانتے تھے کہ شہیدوں کے خون سے بنائے ہوئے رشتے کمزور نہیں پڑتے یہ وقت کے ساتھ مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں اور پھر آصف زرداری صاحب کی حکومت میں وہ تاریخی کارنامہ ہوا وہ سفر ہر کام سٹیپ پہ سٹیپ ہوتا ہے نا ایک دم چلانگ لگا کے تو آپ چھت پہ نہیں پہنچتے اب سیڑھیاں چڑھتے چلے جاتے ہیں صلفقال علی بھٹو نے وہ سٹیپس لینے کا فیصلہ کیا اور زرداری صاحب نے اب اس کو آخری مندقل کے رزدیک پہنچایا آپ کو اپنی اسمبلی دی اپنا وزید اعلیٰ دیا اپنا گورنر دیا آپ کو نمائندگی کا حق دیا اب ایک سٹیپ باقی رہ گیا اس سٹیپ کے لیے بھی آج بہت سار جماعتیں آئیں گی آج پی ٹی آئی والے بھی آئیں گے آج مسلم لیک والے بھی آئیں گے اب باقی جماعتیں بھی آئیں گی ان سے ضرور پوچھنا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہونے کے بعد وہ سفر جو پیپلز پارٹی نے دوہزار تیرہ میں جہاں سے چھوڑا تھا اس کو کوئی ایک قدم آگے بڑھایا ہے کسی حکومت کو یہ توفیق نہیں ہوئی اور اب خان صاحب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں صوبہ بناوں گا دھائی سال یاد نہیں آیا دھائی سال یاد نہیں آیا اب ووٹ آئے ہیں اب اسے شک بڑھ گیا کہ گلگت پیتستان کے لوگ بڑے سادے ہیں وہ سیاسی طور پر نہیں جانتے لیکن ان ناہنجاروں کو سمجھ نہیں کہ گلگت پیتستان کے عوام یہاں کے نوجوان یہاں کی ہماری بائیں بہنیں پاکستان کے دیکھر علاقوں سے زیادہ پر شعور ہے زیادہ تر زیادہ سیاسی شعور عمران خان تم نے پاکستان کے اندر تمہارے لانے والوں نے اور تم نے جھوٹ کے وہ وعدے کیے وہ عمارت تعمیر کی وہ خوابوں کے محل دکھائے آج قوم تم سے پوچھتی ہے اور کدھر گئی تمہاری نوکریاں کدھر گئے تمہارے گھر کدھر گئی سستی بجلی کدھر گئی سستی آٹا کدھر گئی سستی چینی تم جب سے آئے کہتا ہے مافیا کھا رہے ہیں اوہ بھئی مافیاوں کو ختم ہم نے کرنا ہے ارے مافیاوں کے خلاف قدم روندو والوں نے اٹھانا ہے اور مافیاوں کے خلاف قدم تو حکومت نے اٹھانا ہے اور کہتا ہے میرے ساتھ تو سارے ادارے ہیں اور اگر سارے ادارے بھی تمہارے ساتھ حکومت بھی تمہارے پاس تو پھر بیعت کے مافیاوں کے رونے کیوں روتے ہو ارے جینی مافیا کو دیکھو تو تمہارے دائیں بائے ہیں آٹا مافیا کو دیکھو تو تمہارے دائیں بائے ہیں تیل مافیا کو دیکھو تو تمہارے دائیں بائے ہیں اور یاد رکھو روندو والوں بھرک میں آٹے کا بہران آیا خان صاحب نے نوٹس لے لیا نوٹس لیا تو آٹا مہنگا ہو گیا ارے نوٹس لے کے تو آٹا سستا کرتے نا پھر چینی کا بہران آ گیا آٹے اور چینی میں اس بہران نے انہوں نے پہلے گنتم ایکسپورٹ کی پھر چینی ایکسپورٹ کی اور چیرمن صاحب چار سو دو عرب روپے کا نقصان ہوا پاکستان کے عوام کی جیب اپنڈاکہ پڑا صرف ان دو مدوں میں پھر چینی مہنگی ہوئی ستر روپے کلو ہو گئی ہمارے دور میں دو پینتیس چھتیس تھی مسلم لیگ کے دور میں بجاس ہوئی ان کے دور میں ستر روپے ہو گئی اس پہ کمیشن بن گیا نوٹس لے لیا اس پہ نوٹس لے لیا نوٹس لیا تو چینی ایک سو بیس روپے ہو گئی پھر تیل پہ نوٹس لیا تیل مہنگا ہو گیا اب کہتا ہے میں نے مہنگائی کا نوٹس لے لیا ہے اور وزیر آدم صاحب ہاتھ بانتے ہیں اپنے نوٹس واپس لے لو یہ اور مہنگائی پڑھ جائے گی ہمیں ایسے نوٹسوں کی ضرورت نہیں ہے نوٹس انشاءاللہ بلاول صاحب نے لیا ہے بلاول صاحب نے پی ڈی ایم کی ساتھ کے فلیک فارم پہ ساری جمہوری کو وہ تو کوئی اکٹھا کیا ہے اب ہمارا نوٹس ہے انشاءاللہ تعالیٰ جنوری تک ہم تمہاری حکومت کا خاتمہ کریں گے اس ملک سے نجات دلائیں گے تمہیں اور کہتا ہے میں آپ کو صوبہ دوں گا آج الیکشن کے دنوں میں آ کے ذرا پوچھنا جنوبی پنجاب کو ڈائی سال پہلے صوبہ بنانے کا کہا تھا کیا صوبہ بنایا ہے اگر وہاں نہیں بنایا تو یہاں کیا بنائے گا لیکن میرے ساتھیوں جو خدمت کرتے ہیں جن کا ورسہ خدمت ہوتی ہے جن کا ورسہ عوام کے ساتھ محبت ہوتی ہے عوام کو حقوق دینا ہوتا ہے یہ کام بہی کرتے ہیں دوہزار اٹھارہ کے انتخاب میں جب پیبلز پارٹی چیئرمن بلاول کی قیادت میں الیکشن میں اُدری تو ہم نے فیصلہ کیا تھا پاکستان بیبلز پارٹی کے چیئرمن نے منشور دیا کہ میری حکومت آئی تو میں پاکستان میں یہ یہ کام کروں گا اس کی تفصیل موجود ہے وہ چیئرمن صاحب دیان کریں گے لیکن اس میں گلگت بلتستان کے حوالے سے یہ دوہزار اٹھارہ کے منشور میں ہے پیج چھپن پہ چیئرمن صاحب نے لکھا کہ باقی کام تو اپنی جگہ لیکن ہم ہمارا عظم ہے کہ اصلاحاتی ایجنڈا جاری رکھیں گے اور ہم دردہ زہن اکتامات کریں گے نمبر ایک گلگت بلتستان کے عوام کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی دینے یا ریاست کے منتخب داروں میں جس طرح اینی سی ہے ایکنک ہے اور باقی ادارے ہیں ان میں مبسر کا رطمہ دینے کے لئے اقدامات کریں گے یہ دوہزار اٹھارہ کی بات ہے پھر لکھا یہ صبح بنانے والوں کو یہ ذرا یاد کرانا جب آئیں چیئرمن صاحب نے لکھا کہ اٹھارویں ترمین کو مدد نظر رکھتے ہوئے گلگت بلتستان کو پاکستان کے صبح کا درجہ دینے یا صبح کا سٹیٹس دینے کے لئے اینی اقدامات کیے جائیں گے یہ دوہزار ادھارہ میں کہا تھا یہ وعد لینے کے لئے نہیں کہا تھا اس وقت گلگت میں الیکشن نہیں تھا بلکہ چیئرمن صاحب نے اپنا تاریخی ورسہ نبھانے اپنا تاریخی جو اہد ہے وہ نبھانے جو بھٹو شہید اور بی بی شہید اور آصف زرداری صاحب نے کیا تھا ان کی تکمیل کے لئے لکھا تھا بہت چھوٹے لیا بہت صرف دو منٹ میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں ابھی امجد صاحب بات کریں گے اچڑ من صاحب بات کریں گے آگے بھی پہنچنا ہے تو پھر لکھا کہ آپ سے آپ کا الیکشن اکثر چھین لیے جاتے ہیں وہ ہوتا یہ ہے نا جس کی وہاں حکومت ہوتی ہے پاکستان کے باقی علاقوں میں اس کا تاثر یہ ہوتا ہے کہ یہاں بھی اسی کی حکومت بن جائے ویسے تو یہ حکومت انشاءاللہ جنوری میں جانے والی ہے اب تو یہ وہ نہیں کام کر سکے گا اب تو یہاں عوام کے رمائندوں کی حکومت ہوگی لیکن چیئرمنٹ صاحب نے لکھا کہ پورے پاکستان کی طرح گلگت بلتستان میں جنرل الیکشن بیق وقت ہوں گے تاکہ آپ کا ووٹ آپ سے چھینانا جا سکے اور خطے میں سڑکوں کی تعمیر کا جال بیچھایا جائے گا تاکہ محمد خان صاحب آپ کے دیہات کے رہنے والے آپ کے علاقے کے رہنے والے گلگت بلتستان کے مزدور یہاں کے نوجوان یہاں کا قصد اپنی فصلے اور اپنی محنت کے لیے پاکستان کے دیگر علاقوں میں آسانی سے جا سکے اور پھر بہت اہم بات لکھی نوجوانوں یہ تمہارے لیے بہت اہم بات ہے چیرمین صاحب یہاں روزگار کے ذرائع بڑے کم ہیں یہاں سنت نہیں ہے نہ ہونے کے برابر ہے یہاں سرکار سب سے بڑی امپلائر ہے حکومت سب سے بڑا جاب دینے والا ادارہ ہے اور آپ کے پاس پیسے ہوں گے گلگت بلتستان کے حکومت کے پاس حمجد صاحب پیسے ہوں گے تو روزگار دیں گے نا جب ہماری حکومت آئی تھی تو اس میں ہم نے روزگار دیئے لیکن چیرمین صاحب نے لکھا کہ گلگت بلتستان کو وفاق کی جانب سے ریوڈیو میں مختص حصے میں اضافہ کریں گے تاکہ آپ کے کام بھی ہوں آپ کو نوکریاں بھی ملیں اور آپ کے خطے میں ترقی بھی ہو پھر لکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام کی مالی خود مختاری کو یقینی بنائیں گے تاکہ وہ اپنے صوبے کے وسائل سے بہتر طور پر مستفید ہو سکے یہ وہ وعدے تھے جو دوہزار اٹھارہ کے انتخاب پر چیرمین صاحب نے کیے اور اگر ہماری حکومت آ جاتی وہاں اگر ہمیں روکا نہ جاتا اگر یہ پتلی دماشہ نہ لگتا تو آج تک آپ کے یہ وعدے پورے ہو چکے ہوتے ہیں انشاءاللہ دوستو یہ وعدے تو ضرور پورے ہوں گے لیکن ایک بات تاریخ میں یاد رکھو پیپلز پائیٹی وفاداروں کی جماعت ہے پیپلز پائیٹی بلند حوصلہ لوگوں کی جماعت ہے یہ حالات سے ٹرنے والوں کی نہیں یہ طاقتوروں سے لڑنے والوں کی جماعت ہے یہ حقوق دینے والوں کی جماعت ہے سنا ہے کچھ لوگوں کو شک پڑ گیا کہ وہ حکومتی جماعت میں جائیں گے تو سیٹے ملے گی رواندو والوں یہ تم پہ بھٹو شایف ساتھ کر رہے جس نے آپ کے جس نے پیپلز پائیٹی سے وفاد نہیں ہی بھائی پیپلز پائیٹی کو چھوڑا ہے آپ کے ساتھ بے وفائی کی ہے پندرہ تاریخ کو اتنے ووٹ محمد خان صاحب کو دینے ہے کہ اس کو تاریخی شکست دے کے یہ ثابت کر دو کہ جس نے پیپلز پائیٹی کو چھوڑا ہے وہ تاریخ میں گم ہو گیا ہے انشاءاللہ اور انشاءاللہ پندرہ تاریخ کو پندرہ تاریخ کو میرے نوجوانوں میرے بھائیوں ساتھیوں آج کے بعد بیٹھنا نہیں ہے ایک ایک نوجوان نے ایک ایک بزرگ نے ایک ایک میری ماں بہن نے ہر گھر میں جانا ہے ہر دروازہ کھٹ کھٹانا ہے نوجوانوں کو پیپلز پائیٹی کا اور چیئرمن کا پیغام دینا ہے اور آپ نے محمد خان صاحب کے لیے ان کے لیے نہیں آپ سب نے محمد خان بننا ہے آپ سب نے حمدد حسین بننا ہے آپ سب نے بلاور بھٹو کا ہاتھ تھامنا ہے اور پندرہ تاریخ کو لوگوں سے بھی یہی آواز اے گلگد سے بھی یہی آواز ہے بلتستان سے بھی یہی آواز ھائے قلبی بھٹو زمدہ تھا آج کی بھٹو زمدہ ہے قلبی بھٹو زمدہ تھہ قلبی بی بی زمدہ تھی آج کی بی بی زمدہ ہے نرائے بھٹو شکریہ